موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ماریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنائیں گے آٹے سے پینٹ بسکٹ اس کو بنانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ خاص طور پر ہمیں وزار سے مگوانی پڑے سب میٹیریل ہمیں کچن سے ہی مل جائے گا اور بنانے اتنے آسان کہ چھوٹی بچیاں بھی اس کو آسانی سے بنا سکتی ہیں تو بناتے ہیں آٹے سے پینٹ بسکٹ بلکل بیکری سٹائل سے پینٹ بسکٹ بنانے کے لیے یہاں پر ہاف کپ لیا ہے میں نے نیم گرم دودھ اب ہم اس کے اندر تین چمچ ڈالیں گے گھی آپ اس کی جگہ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اوائل مات ڈالیے گا گھی سے اور مکھن سے یہ بہت زیادہ خستہ بنتے ہیں اس کی کریں گے ہم مکسنگ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ پیسی ہوئی چینی آپ ریگولر چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو مکسنگ میں تھوڑا ٹائم لگے گا اسے اچھی طرح مکس کریں گے اب فلیور کو شاندار کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے چند ٹروپ وینیلہ ایسنس کے اگر آپ کے پاس وینیلہ ایسنس نہ ہو تو آپ الائچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں خوبصورتی کے لیے مزید ہم اس کے اندر تھوڑا سا ڈالیں گے کلر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اب ڈال دیں گے ہم اس کے اندر دو کپ آٹا یہاں پر میں نے فائن جو ہے آٹے کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر کرش کیے ہوئے پینٹس مونکھلی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے آپ روٹی بنانے والا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کوئی یہ ضروری نہیں ہے جو آٹا آپ پسند کریں وہ ڈال سکتے ہیں بس یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے جو ڈو بنانی ہے وہ زرہ ہارڈ ہونی چاہیے آٹے کو ہم نے گوند لیا ہے اب ہم اسے دیں گے پندرہ منٹ ریسٹ کیونکہ ہمارا دو تھوڑا نیم گرم تھا تو آٹا اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے پھر بسکٹ بناتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم ہاف آٹا لے لیں گے اور ہم اس کو ہلکا ہلکا بیلن سے بیل لیں گے یہاں پر میں نے جو ہے بوڑ کو بھی گھی تھوڑا سا لگا لیا ہے اور بیلن کو بھی گھی لگا ہوا ہے تھوڑے سا آئلنگ کر کے آپ لگائیں ہم نے اسے روٹی کی شکل میں بیل لیا ہے اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا میں نے موٹا رکھا ہے کیونکہ بسکٹ تھوڑا سا روٹی سے موٹا ہوتا ہے تو میں نے اسے موٹا رکھا ہے اور اب ہم اس طرح کا ایک کٹر لے لیں گے یہ بزار میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں تو آپ کو جیسا کٹر پساند ہو ویسا آپ لے سکتے ہیں اس طرح ہم کٹر سے کاٹ لیں گے اس طریقے سے کتنا زبردست ہمارے بسکٹ کٹے ہیں انہیں سائٹ پہ رکھتے ہیں اسی طرح ہم باقی بسکٹ سارے بنا لیتے ہیں موسیقی 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 بسکٹ ہم نے بیور سارے بنا لیے ہیں چلیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی پان میں میں نے آئیل ڈال لیا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ میں نے کتنا لیا ہے بلکل سلو آگ کے اوپر آپ نے اسے پکانا ہے ورنہ ہماری اندر سے بسکٹ کٹے رہ جائیں گے اور اوپر سے جل جائیں گے بسکٹ ڈال لے کے بعد فوری طور پر آپ نے اسے ہلانا نہیں ہے اس طریقے سے ہم تریں گے اس طرح آئیل ان کے اوپر بھی جا رہا ہے اور یہ ایک جگہ جلیں گے بھی نہیں اس طریقے سے یہاں پر فلیم جو ہے وہ بلکل لو ہے دو منٹ گزرنے کے بعد آپ ان کو ہلکا سا آرام سے بلکل پلٹ دیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سنہری اور خوبصورت کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا کوکنگ جو پروسیس ہے وہ تقریباً پانچ منٹ ہے یہ ہمارے بسکٹ اب ریڈی ہو گئے ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور پھر دوسرے بسکٹ ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست ان کا کلر آیا ہے اور بہت زبردست ہمارے پینٹ بسکٹ تیار ہو رہے ہیں سارے ویورز ہم نے بسکٹ تیار کر لیے ہیں ان کو فرائی کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر پندرہ سے بیس منٹ ان کو ہوا لگوا لیں فوری طور پر آپ انہیں نہ تھوڑے ایک تو گرم ہوتے ہیں دوسرا یہ چینی ان کے اندر ہوتی ہے تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کتنے کریسپی اور کتنے شاندار پینٹ بسکٹ ہمارے تیار ہوئے ہیں بیکری سے کہیں زیادہ اچھے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بسکٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کریسپی اور کتنا شاندار ماشاءاللہ کتنے زبردست اندر سے بنے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو پینٹ بسکٹ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جناب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جنہوں نے آپ ریڈی کیا ہوا ہے ان کی میں بہت زیادہ شکر بزار ہوں آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اچھے اچھے کومنٹس کر کے میری حوصلہ حضائی ضرور کیا کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں